السلام علیکم جن کا پیٹ خراب رہتا ہے بتاتی چلو پیٹ کے لیے بہترین پھل کون سا ہے پیٹ کے لیے سب سے بہترین پھل پپیتا ہے جی ہاں پپیتا اگر آپ لوگ پپیتا کھاتے ہو تو وہ جنہیں ایسٹیٹی ہو جاتی ہے کھٹی ڈکار آتی ہے گونسٹیپیشن ہو جاتی ہے پائلز کی پروپلم ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی بدحضمی ہو جاتی ہے اور کھانا پینا مشکل ہو جاتا ہے اور کھایا ہوا حضم نہیں ہوتا پریشانی ہوتی ہے تو اس کے لیے بہترین پھل ہے پپیتا آپ پپیتا کھانا شروع کر دیجئے ہماری کہنے پر یقین مانی ہے اس سے آپ کو بہت اچھے فائدے ملیں گے اس سے آپ کا پیٹ ساف ہوگا اس سے آپ کی پیٹ کی جو آنتیں ہیں وہ ساف ہوں گی آپ کا پیٹ کھل کے ساف ہوگا آپ کو انرجی ملے گی آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے پیٹ نہ ساف ہونے کی وجہ سے نیند نہیں آتی اور پھر خواب بھی بورے آتے ہیں تو جیسے لوگ ڈر جاتے ہیں تو یہ سب مسائل اس ایک پپیتے سے ٹھیک ہو جائیں گے ایک ہفتہ آپ اس کو خالی جئے انشاءاللہ ایک ہفتے میں آپ دیکھو گے کہ آپ کا پیٹ خود بولے گا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں واہ کیا بات ہے اس کو ضرور آزمائیے آپ کو بہت فائدہ ہوگا اور اپنا ایکسپریئنس بھی ہمارے ساتھ کمنٹ بوکس میں شیئر کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا اس کے استعمال سے آپ کی ہر پروگلم جذابیت کھٹیڈکار بدحضمی سب ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کو بھوک نہیں لگتی تو آپ کو اتنی بھوک لگے گی کہ آپ جو کھاؤ گے حضم ہوگا آپ کو کہ مجھے تو بار بار بھوک لگ رہی ہے کیونکہ کھانا ہی حضم ہو جائے گا اس لئے اس کو ضرور استعمال کیجئے آپ یقین مانیے دنیا کا بہترین پھل پیٹ کے لیے کبس کے لیے یہی ہے اس کو کچھا مت کھائیے گا کچھا کھانے سے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ نمک میں جو مسالہ ڈال کر آپ اس کو کھاتے ہو تو اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اس لئے اس کو ایسے ہی کھائیے گا